سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام جیسا کہ ہم آپ حضرات کی قدمت میں بہت سارے اعمال وظائف وغیرہ وقتاں فوقتاں پیش کرتے آ رہے تھے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور آپ حضرات کی توجہ اور دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارا یہ چینل آگے بھی بڑھے گا تو چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف آج جو میں عمل بتانے والا ہوں یہ درود شریف سے اپنے تمام مسائل کو حل کریں یہ کیسے حل کریں سب سے پہلے درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنائیں سب سے پہلے باوضو ہونا چاہیے پھر اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز ادا کرئے پھر درود ابراہیمی یا کون سا بھی جو مجرب درود شریف آپ کے ذہن میں ہے اس کو پڑھنا شروع کریں گیارہ سو مرتبہ پڑھیں پھر اپنے حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں یا پھر گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور خوب دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا اور جو میں درود شریف پڑھا ہوں اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا اور اسی کی برکت سے اسی کے تفیل سے میری اس دعا کو قبول کر اور میرے تمام حاجات کو پورا کر اس طریقے سے دعا کرنا ہے اور یقین جانئے کہ درود ابراہیمی ہو یا کونسا بھی درود شریف جو درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے وہ قبول نہ ہو ایسا ہرگز نہیں تو اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے گیارہ سو مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر جو آپ حضرات کے ذہن میں جو مجرب درود ہے تو اس کو پڑھتے رہیے سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے مگر یہ ایک بات یاد رکھیں درود ابراہیمی جب پڑھیں گے آپ تو سب سے پہلے پاک اور صاف ہو جائیں اور یہاں تک کہ پسینے کی بدبو بھی بدن پر نہ ہو اور آپ حضرات باوضو ہو کر اتر سے معطر ہو جائیں پھر درود ابراہیمی ایک سوئی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں پھر اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ حضرات دعا کریں پوری امت کے ان حضرات کے لئے بھی دعا کریں جو پریشان حال ہیں جو کسی چیزوں میں فسے ہوئے ہیں یا ان کی مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں یا طرح طرح کے مشکلات میں فسے ہوئے ہوں ان تمام حضرات کے لئے بھی دعا کریں اور اسی طریقے سے آپ حضرات بندہ ناچیز کو یعنی مجھے بھی آپ حضرات اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے وقتاں فوقتاں اعمال لاتا رہوں گا آپ حضرات ہمارے اس چینل سے مستفیض ہوتے رہیں اور دیگر تمام حضرات یعنی جو پریشان حال لوگ ہیں ان حضرات تک بھی ہمارے ان ویڈیوز کو پہنچا کر آپ بھی ہمارے اس کار خیر میں معاون بنیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ